اسلام علیکم دوستو دو سے تین منٹ کے لئے ہم ہائی فلیم رکھیں گے تاکہ پانی میں اوبال آ جائے جیسے ہی پانی میں اوبال آئے گا ہم ون بائی ون کر کے سارے آلو بخارے اس میں ایڈ کر دیں گے اور دو منٹ تک پکائیں گے تاکہ ان کے چلکے آسانی سے اتر جائیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں دو منٹ گزر چکے ہیں اور آلو بخارے بلکل نرم ہو گئے ہیں اب ان کے چلکے ایزی لیے اتر جائیں گے آپ نے بھی اسی طریقے سے اتر لینے ہیں اب ہی آپ دیکھ سکتے ہیں سب چلکے اتر چکے ہیں اب ہم نے فلیم تھوڑا سا اور آئی کر دینا ہے اسی دوران ہم اس میں چینی ایڈ کریں گے ڈیٹھ سو گرام ساتھ ہی ایک چمچ لال میرچ کا پاودر اور ایک چمچ نمک یہ ساری چیزیں ایڈ کرنے کے بعد ہم آلو بخاروں کو پریس کریں گے یہ پہلے سے ہی نرم ہو چکے ہیں تو انہیں دوڑنے میں آسانی ہوگی اب ہی آپ دیکھ سکتے ہیں آلو بخارے کی کنڈیشن کافی حد تک پانی میں گھل گئے ہیں تین سے چار منٹ تک ہائی فلیم پہ اسے پکائیں گے اور ساتھ ہی آپ نے اس طرح کا ایک چمچ لینا ہے اور اس کے اوپر سے جھاگ کو علیدہ کر لینا ہے یہ سٹیپ آپ نے دو سے تین دفعہ کرنا ہے جب بھی آپ کو جھاگ نظر آئے تو آپ نے علیدہ کر لینی ہے اسی طریقے سے جس طرح ہم آپ کو ویڈیو میں دکھا رہی ہیں تین سے چار منٹ تک پکانے کے بعد آپ اس کی کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں یہ گاڑا ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے اب ہی ہم اسے تقریباً دس منٹ کے لیے اور پکائیں گے دس منٹ آل موسٹ گزر چکے ہیں اور آلو بخارے کی چٹنی ایٹی پرسنٹ تک تیار ہو چکی ہے اور اس ٹائم ہم نے اس میں بادام ایٹ کرنے ہیں بادام کو ہم نے چھی لیا ہے اب ایٹ کرتے ہیں بادام آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے جتنے آپ چاہیں اتنے ایٹ کر سکتے ہیں بادام ایٹ کرنے کے بعد فائنل پانچ منٹ پکائیں گے اور انشاءاللہ ہماری مزدار آلو بخارے کی چٹنی تیار ہوگی پانچ منٹ کے بعد اگر آپ اس میں چینی زیادہ ایٹ کریں گے تو آپ کی چٹنی میٹھی ہو جائے گی اور اگر آپ اسی طرح کسے بنائیں گے جس طرح کسے ہم نے بنائی ہے ہماری کونٹیٹی ہے تو چٹنی کھٹی میٹھی ہوگی ماشاءاللہ سے بڑی ہی زبردست چٹنی بنی ہے اب ہم اسے باہر نکال لیتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی زبردست لگ رہی ہے آپ بھی ضرور ٹرائے کریں اور ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں ابھی آپ کو اس کی دنسٹی بھی دکھاتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی زبردست لگ رہی ہے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ